امبر ہو چکے ہیں بارے دیگر نارے صلوات لا حول ولا قوة إلا رب اللہ العلي العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر عوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريک في الملك ولم يكن له ولي من الظل وکبره تکبیرا سلاما ورحمة اللہ وبرکاتہ 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 وطهرهم تطهيرا ورحمة اللہ وبرکاتہ ورحمة اللہ وبرکاتہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُ اللَّهَ وَكُنُوا مَعِ الصَّادِقِينَ وَكُنُوا مَعِ الصَّادِقِينَ ایمان والو تقوی اللہ اخیار کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جن نگاہِ پروردگار میں صادق ہو سکتی ہیں آیت کریمہ کے ذائر میں جو باتیں آپ کے سامنے گزارش کی جا رہی تھی اس کا ایک انتہائی سنجیدہ حصہ ہے جس کے بارے میں کچھ باتیں آج گزارش کرنا ہے یہ رب تو ہم آپ برابر سنتے ہی رہتے ہیں اور عالم اسلام میں برابر استعمال بھی ہوتا رہتا ہے کہ اسلام میں کچھ مقارب فقہ قائم ہوئے اور ہر مرتب فقہ کا کوئی امام تھا اس کے مقابلے میں جو ہمارا تعارب اور ہماری پہچان ہے وہ ہے فقہ اہل بیت یا فقہ جعفی سواری پہدہ ہوتا ہے کہ یہ فقہ ہے کیا چیز جس سے ہر مسلمان پہچانا جاتا ہے اور جس کے ذریعے ہماری بھی شناکت ہوتی ہے عربی زبان میں لفظ فقہ کے معنی ہیں فہم سمجھنا اور آپ جانتے ہیں کہ سمجھنا جاننے سے الگ ایک کام ہے جاننے کے لئے لفظ علم استعمال ہوتا ہے اور سمجھنے کے لئے لفظ فقہ اور فہم استعمال ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات لوگوں سے آدمی کوئی شکایت ہوتی ہے جانتے سب کچھ ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنا کچھ اور ہے اور جاننا کچھ اور ہے یہی وجہ ہے کہ جاننے کے مقابلے میں جہل استعمال ہوتا ہے لیکن سمجھنے کے مقابلے میں لفظ جہل استعمال نہیں ہوتا ہے تو آیتے لوگ بھی ہیں جو جاننے والے ہیں جاہل نہیں ہیں مگر اس کے بعد یہ بات کی حقیقت ہے چونکہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ باتے ہیں لہذا ان کے بارے یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہیں پروردگار عالم نے انسانوں کو متوجہ کیا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو تصویح پروردگار میں کرتا ہوں کائنات کا ہر ذرہ زمین سے لے کے آسمان تک پروردگار کی تصویح کرتا ہوں لیکن لا تصویحوں تصویحوں مگر تم ان کی تصویح کو سمجھتے لیں یہ تم لے کملوری پھائی جاتی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو واقعاً اپنی اوقات کے اندازہ ہوتا ہے وہ ذرہ بے جان ہے جو تصویح کر لیتا ہے یہ انسان آقل ہے جو سمجھتا بھی نہیں اس تصویح کو پہچانتا بھی نہیں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے کہ کائنات کے ذرات کس طرح تصویح پروردگار کرتے ہیں اور کیسے ہمد الہی کرتے ہیں لیکن چونکہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے یعنی یہ خالق کائنات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کی حرش ہے ہماری تصویح کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویح کر رہی ہے اس لئے کہ خالق نے بیان کیا ہے اور اگر ہم انکار کرنا چاہیں تو ہمارے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے اس لئے کہ پہلے کہہ دیا گیا تم سمجھتے ہی نہیں ہے تو ہماری زندگی کا سب سے بلا مسئلہ جاننا نہیں ہے ہماری زندگی کا سب سے بلا مسئلہ ہے سمجھنا سورہ مبارکہ منافقون برابر آپ سنتے رہتے ہیں پکتے رہتے ہیں پربردگار عالم نے منافقین کی چند علامتیں بیان کیا ہیں کہ منافقین کیا ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ منافقین وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے جن کی تبلیغ لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دو کہ لوگ پیغمبر کے پاس نہ جانے پانے اس لئے کہ منافقین دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال پیغمبر کے ہاتھوں میں جناب قدیہ کے دولت ہے یا پربردگار عالم کے مؤین کے ہوئے اموال ہیں اور یہ اموال تخصیم ہو رہے ہیں جو لوگ پیغمبر کے بعد جمع ہوتے ہیں خبردار ان کو پیسے مت دینا ان پر کچھ خرج نہ کرنا کیوں؟ تاکہ یہ لوگ پیغمبر کو چھوکے چلے جائیں اس لئے کہ بہرحال ان سے اچھا اس دور کے حالات کو کون سمجھتا ہے سب ایک دوسرے کو خوب پہچانتے سے یہ سارا اجتماع اس لئے ہو گیا ہے کہ کھانے کا ملہ ہے اگر ان پر انفاق نہ کیا جائے گا خرط نہ کیا جائے گا یہ خود چھوک چلے جائیں گے پربردگار عالم نے اس کے جواب نے کہا مگر منافقین یہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن آگے چلے کے بعد جو منافقین یہ دوسی علامت دوسی پہچان کا ذکر کیا گیا یہ کہا گیا یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم پلٹ کے مدینے آگے تو یہ صاحبان عزت ہیں وہ زلینوں کو نکال باہر کریں گے یعنی منافقین کے خیال یہ کہ صاحبان عزت وہ ہیں اور یہ بچارے مخلص مومنین جو انہیں سب زلین کمزور لوگ ہیں لہذا اگر ہم دوبارہ وہاں پہنچے تو ہم صاحبان عزت ان زلینوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے پروردگارت ہیں عزت اللہ کے لئے رسول کے لئے صاحبان ایمان کے لئے مگر منافقین جانتے نہیں یہ دونوں الفاظ ہیں جو منافقین کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں پہلے کہا کہ اللہ یفقہون سمجھتے نہیں ہے دوبارہ کہا کہ اللہ یعلمون جانتے نہیں ہے یعنی اللہ کے پاس خزانے ہیں اسے سمجھتے نہیں ہیں عزت اللہ اور مومنین کے واضح ہے اسے جانتے نہیں ہیں اب آپ اس مسئلے کے بارے کیلو اگر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیوں پروردگار عالم نے ایک مقام پر منافقین کی شناق میں لا یعلمون کہا اور کیوں دوسرے مقام پر لا یفقہون کا یہ سمجھتے نہیں ہیں اس کا مطلب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے گہرائی میں اگر آدمی چلا جائے تو سمجھنا جائیں لیکن جہرائی میں جانا ہی نہیں چاہتا ہے لا سمجھتا نہیں ہے ویسے ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی مردار میں جانتا ہو اور کون آدمی ہے جو نہیں جانتا کہ اللہ کے پاس خزانہ ہے کم سے کم منافقین جو کلمہ پڑھا کہ مسلمان ہو گیا ہے وہ اتنا تو جانتا ہے کہ روٹی روزی اللہ دے رہا ہے اگر ہے نہیں تو اتنی بڑی گنیاں کو دے کے شیرہ ہے اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اتنی بڑی کائنات کو پال کیسے ہیں رب العالمین ہے کائنات کو پال اس کا مطلب ہے مگر جن خزانوں کے بارے میں پربردگار عالم لے تھا ان خزانوں کو یہ غریب سمجھ نہیں پاتے جانتے ہیں مگر کتنا ہے کہاں ہے کیسے ہے یہ ان کی فہم سے کہ سمجھ سے بالہ تر ہے اسے یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو جب انسان ظاہری باتوں تک اپنے علم کو محضود رکھتا ہے تو اسے علم کہا جاتا ہے جاننا کہا جاتا ہے جب انسان کا ان دہرائیوں میں اتر جاتا ہے تب اسے صاحب فہم کہا جاتا ہے تب آدمی کو سمجھ دار کہا جاتا ہے دین اسلام نے ہم سے جاننے کا مطالبہ نہیں کیا ہے ہم سے سمجھنے کا مطالبہ کیا ہے لَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرَقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَا لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اگر سب اپنی اپنی بستی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لئے تو ہر جماع سے کچھ لوگ نکلیں کہا ہے کے لئے لَتَفَقَّهُ فِي الدِّين تاکہ دین کو سمجھیں اس کا مطلب ہے دین کے جاننے والے کو ہر جگہ مل جاتے ہیں لیکن جاننے والے تلتے ہیں سمجھنے والے نہیں ملتے ہیں اور اس کی بہترین نشان یہ ہے تجھے بات بھی خالی جانتا ہے سمجھتا نہیں ہے تو جب چاہیے اب اس کو بہتا ہے یہ بہت جائے گا اس لئے کہ اس کے بنیادوں سے باخبر نہیں حقائق کو جانتا نہیں ہے جتنی لئے سمجھتا رہے گا مانتا رہے گا اس کے بعد جہاں کوئی ذرا سا بہتا دے گا وہی سے آدمی بھٹک جائے گا بہت جائے گا اس لئے کہ حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے لیکن اگر انسان سمجھ لے تو دنیا کے ساری طاقتیں اپنا زور لگا دیں مگر انسان کو راستے سے اٹھا نہیں سکتی ہے بشرتے کے سمجھ جائے آج دنیا میں مسلمان کے اندر سب سے بلی تمزوری یہی پائی جاتی ہے کہ مسلمان جانتا بہت کچھ ہے مگر مذہب کے بارے میں سمجھتا کچھ نہیں ہے لاکھوں مثالیں ہیں جو مسلمانوں کی زندگی پائی جاتی ہیں اور بہت سے باتیں میں عرض کر چکا ہوں اس تفصیل کے یہ موقع نہیں ہے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ ہے انسان کی زندگی کا سمجھنا کہ آدمی مذہب کو سمجھے ورنہ اگر بغیر سمجھے میں کسی نے بتا دیا اور مان لیا تو آج انہوں نے بتا دیا مان لیا کہ دوسرا کوئی بتا دے گا چھوڑیں گے جو ہوتا ہی ہے تو روزانہ آپ حالات دیکھا کرتے ہیں اس لئے کہ آدمی کو سمجھتا نہیں ہے ورنہ اگر سمجھ کہ کوئی بات مانی جائے تو اسے ہٹانا اور بہتا دینا آسان نہیں ہوتا ہے مشکل ہے کہ انسان اسے ہٹا سکے جو بات کو سمجھتا ہو اس لئے پربردگار عالم نے کہا کہ ہر علاقے میں ہر قریے میں ہر گاؤں میں ایسے افراد کو ہونا چاہیے جو دین کو سمجھتے ہیں تاکہ جاننے والے اگر بہت رہے ہوں تو سمجھنے والے انہیں روک لیں سمجھنے والے انہیں راتے پر لگا دیں تو دین کا آس مدار مستر ہے سمجھنا اور ظاہر آپ جانتے دین کے تعلیمات دو طرح کے ہیں بعض تعلیمات وہاں جن کا تعلق ہے عقیدے سے اور بعض تعلیمات ہیں جن کا تعلق ہے عمل سے جنکہ ہم احکام کہتے ہیں یہ واجب ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ احکام خدا ہے توہید نبوت ابامت قیامت یہ انسان کے عقائد ہیں تو دین کا ایک حصہ ہے عقیدے کا اور ایک حصہ ہے عامال کا اور دین کا مطالبہ دونوں مقامات پر یہ ہے کہ آپ دین کو پہچانے سمجھیں اس کے بعد اختیار کریں عقائد کے معاملات کو بھی سمجھیں اور اپنے فروعہید کو بھی سمجھیں اگر سمجھ گئے ہیں تو بہت لے کے کوئی وجہ نہیں ہوتی میں چھوٹی سے مثال گزارش کہوں ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین سمجھتا کون ہے اور کون نہیں سمجھتا ہے دو آدمیوں بحث ہو رہی تھیں ایک آدمی نے کہا کہ مسئلہ یوں ہے ایک آدمی نے کہا مسئلہ یوں ہے وہ اپنے ہاں کا مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ اپنے ہاں کا مسئلہ بیان کر رہا ہے اور دونوں نے اسے پوچھا یہ مسئلہ کہاں سے نکلا عجیب و غریب بات ہے وہ مسلمان تو کہہ دیتا ہے کہ فلاں نے کہا ہے اور مرد مومن گھبرا رہا ہے کس کا حوالہ دیں کہ روز میں دیکھا کرتا ہوں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کسی مسلمان کی کسی مومن سے اگر کوئی بحث ہو گئی اور جب پوچھ بیا کہ مثال کے طور پر ہم نماز دونوں ایک ساتھ پول لیتے ہیں آپ نماز الگ پولتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق پا جاتا ہے تو اسے پرے کے پوچھیں بدایئے آپ دونوں نماز ایک ساتھ پول لیتے ہیں یعنی اسے یہ پوچھنے کی ہمت ہے کہ آپ ایک ساتھ پول لیتے ہیں یہ پرے کے تب ہی پوچھا کہ آپ الگ تشپ ہوتے ہیں اور کیوں بھر یہ مثال ہم سے پوچھیں کہ آپ سے پوچھیں گے یہ بتایئے آپ ایک ساتھ دیں گے کہ جس نے آپ سے پوچھا تھا پہلے آپ نے اس سے پرے کے پوچھا ہوتا کہ آپ جیسے پہتے ہیں اس کی سند کیا ہے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے کسی معصول نے یہ کام کیا ہے اس کی سند کہاں پائی آتی ہے جو آپ کرتے ہیں یا ہے خیالی آپ کر رہے ہیں وہ سند ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ سند نہیں ہے گھوٹی آپ نے اگر برسی ہم نے کہا چھیک آپ کہہ دیا گی محمدہ صادق نے کہا کلمہ برہی مانتا ہے تو کہاں بتا ہے رسول اللہ نے کیا ہے نہیں کیا ہے سارے کام تو فقیوں پر چل رہے ہیں رسول اللہ کی بات کس سے پاس ہے جو جی سقا کا ماننے والا ہے یہ کہتا حضرت ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے وہ کہتا امام شافعہ نے یہ کہا ہے وہ کہتا امام مالک نے کہا کس مسلمان وہ خبر ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے کس نے پیغمبر کے حبیر پڑی ہے کس نے پیغمبر کا کلام پڑا ہے سب قالی اپنے بھی سقا کے حکام جانتے ہیں تو اگر وہ حوالہ دے شاگرد کا تو اس نے حمد پائی جاتی ہے آپ حوالہ دے استاد کے تو آپ کی محمد نہیں پائی جاتی ہے کیوں نہیں پائی جاتی ہے ان کو بولنے کا حق ہے انہیں بولنے کا حق ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے اگر انسان نے مسئلے کو سمجھا ہوتا تو یہاں یہ بحثی نہیں ہے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے تو جو کریں بحث بحث پہلے میں شروع ہوتی ہے اگر یہ بات امام صادق نے کہی اور وہ بات کسی اور آدمی نے کہی تو امام صادق ان اہل بحث میں شامل ہیں جن کے حوالے پیغمبر امتوں کر دیئے ہیں اور دوسرا کوئی نہ اہل بحث میں شامل ہے نہ صاحب میں شامل ہے نہ صادق پہ شامل ہے کیا وجہ ہے کہ جس کا شمار نہ اہل بحث میں ہوتا ہے نہ صاحب میں ہوتا ہے اس کی بات سند ہو جائے اور جن کا شمار اہل بحث میں ہوتا ہے ان کی بات سند نہ ہو اس لیے کہ مومن نے بھی خالی طریقہ دیکھا ہے اپنے مذہب کو سمجھا کہا ہے اگر سمجھا ہوتا کہ یہ مذہب مذہب اہل بیت ہے اور اہل بیت کی بات ماننا اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبر نے امتوں اہل بیت کے حوالے کیا ہے اب یہ پیغمبر نے کہاں فرمایا ہے پیغمبر نے اسی دن فرما دیا تھا جس دن فرما انہی تارکن فیقم ساقلین کتاب اللہ ویتردی اہل بیتی ہم تم کو اہل بیت کے حوالے کیے جا رہے ہیں اب جو اہل بیت تہتے جائے سب جو پیغمبر کہہ رہے ہیں اہل بیت نہیں کہتے جب انسان اپنے مسائل کو سمجھتا نہیں ہے تو ہر جگہ جا کے پریشان ہو جاتا ہے لہذا سقہ کا اثر مدع اور مطد ہے سمجھنا اگر اصول دین ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور اگر فروہ دین ہے تو اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ مسائل کہاں سے آئے ہیں اثر مومنی سے وہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھی ہم فولان آغا کے تقلید میں ہیں آغا کے گھر میں کوئی کارخانہ بنا ہوا ہے اور اس کارخانے میں مسائل جھالتے رہتے ہیں کسی کو واجب بنایا کسی کو مصحب بنایا کسی کو مقروب بنایا کسی کو عرب بنایا اور یہ ہوئی کاروبار ساللہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کوئی ایک مشتہی لگر ایک مسئلے کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میری را کی را ہے استحاد سے تو بات بے خارج ہوگا فقہ سے مذہب سے پہلے خارج ہو جائے گا اسے کہ مذہب آل محمد کسی آدمی کی کسی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کچھ بیان کرتا ہے وہ انہی کا حوالہ ہے جو ہمارے سامنے آتا اگر معصومی نے نہ فرمایا ہوتا تو کسی مشتہی کو اپنے پاس سے تنے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا جیدہ آسف مسئلہ ہے کہ انسان مسائل شریعت کو سمجھے جس کا نام فقہ تو تعلیمات دو حصے پڑھیں ایک حصہ ہے عقائد کا اور ایک حصہ ہے پروہ دین کا دور قدیم میں اس حصے کو جس کا عقائد کہا جاتا ہے اس حصے کے سمجھنے کا نام تھا فقہ اکبر اس لئے وہ مسائل بنیادی ہیں عقائد کے سمجھنے کا نام تھا فقہ اکبر اس لئے کہ مسائل بلے ہیں اہم ہیں وہی بنیاد ہے اگر عقائد صحیح ہیں تو عمل کی کوئی قیمت ہے اور اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو عمل کی کوئی قیمت ہی نہیں اور مسائل احسام باجب حرام جائز ناجائز پاک نجیس ان مسائل کے جاننے کا نام تھا اور ان کے سمجھنے کا نام تھا فقہ اصغر اس لئے کہ مسائل احسام سے متعلق ہوں تو ان کا درجہ پس ہے جو معاملات عقائد سے متعلق ہیں ان کا درجہ یقیناً بلد ہے اس لئے کہ عقیدہ بنیاد عمل ہے عمل بنیاد عقیدہ نہیں ہے اس لئے پہلے انسان کے لئے ضرورت ہوتی ایک اپنے عقائد صحیح کرے اس کے بعد عمل کرے اور اس لئے پیغمبر نے تیرہ سال امت کی عقائد تو مستحقم بنایا اس کے بعد پروردگار عالم میں احکام نازل کیے ہیں اس لئے کہ عقیدہ ہی کمزور رہ گیا تو ہر عمل میں پریشانی پیدا ہو جائے گی یعنی بالکل سیدھی باتیں گزارش لوں اگر انسان عقیدہ کے طور پر یہ سمجھ لے کہ یہ کل کائنات پروردگار کی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ خدا کے دیا ہوا ہے جیسے یہ بات آدمی کے سمجھ میں آ جائے گی جب خدا مانگے کے سب اٹھا کے دے جائے گا پہلے آپ ہی سمجھ لیے ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا باہر اپنا سارے گھر کا سمان اپنے دھر تو لینے جائے گا آپ سے کہاں میں جا رہا ہوں سفر میں آپ کو تھوڑی زحمت ہوگی اگر آپ کے گھر میں تھوڑی جگہ ہو تو میں اپنا قیمتی سامان وہاں رکھ دوں یہ خطرہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور مالچوری ہو جائے گا آپ نے کہاں یہ کمرہ خالی جہاں لاکھ رکھ دی اسے کرسی بھی لاکھ رکھ دی بیل بھی رکھ دیا زیورات بھی لاکھ رکھ دیا پیسہ بھی لاکھ دیا سب لاکھ رکھ دیا ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد سال بھر کے بعد پرچ کیا آیا جیسے آپ نے اس کی شکل لیکھ نہیں پرشی کنجی اس کے حوالے کر دی اب وہ سامان نکال رہا ہے صوفہ بھی لے گیا صندوق بھی لے گیا زیورات بھی لے گیا پیسہ بھی لے گیا طرح سامان لے گیا اور جس کے سامنے کھڑے ہو کے لے جا رہا ہے نہ اس کا دم نکل رہا ہے اسی نقطے کو سمجھنے یہ حق باقی کو مسائل سمجھنا بات کی بات ہے کہ تو نہیں مسئلہ کے ہماری سمجھ میں آ جائے نہائی کی فراغ دلی سے ہم نے طرح سامان اس حق کو اس کی حوالے کر دیا وہ سامان نکالتا جاتا ہے ہمارا دم نہیں نکلتا ہے بلکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک گوش شرپ پر تھا ایک ذمہ داری حفاظت کی تھی الحمدللہ وہ ذمہ داری آج ختم ہو گئی اتنی آسانی سے آپ نے مال دے لیا اور دینے کے بعد خوش ہو گئے کیوں اسے کہ آپ جانتے ہیں تو اس کا ہے میرا نہیں ہے جس کے سامنے ہزاروں کا سامان وہ اٹھا بے لے گیا اور یہ اس محنان سے گلا تھے اتنا حفاظت کے خوش ہوتا رہا جب وہ سب لے کے چلے گئے تو ایک صاحب نے کہا اتنا سب تو وہ لے گئے حدیث ہزار درہم ہم کو یہ دیئے بھائی آپ کیا کریں گے وہ لے جا کے اپنے گھر میں رکھیں گے ہم لے جا کے مفضل میں لگا دیں گے چلے آپ کو کسی کے حالات کیا معلوم ہماری عمدلی کتنی ہمارا خد کتا ہے ہماری ذمہ داریاں کتنی ہماری پریشانیاں کتنی ہیں ایک لمبا لکچر ایک طویل تقریر ختمی ہی ہوتی کی سورس ہے ارے بھائی وہ ہزاروں کا مان لے گئے ہم تو ہزار ہی کہنے غالی ہم تو اللہ کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں آدم نے دیرا کیوں اسے کہ افسر کی جانتا ہے یہ مان ان کا ہے اور اپنی جیب میں جو رکھا ہے اس کو سمجھتا یہ میرا ہے ساری خرابی یہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے اگر تھی یہ جانتا ہے کہ خدا کا ہے کہ میں اس لفت کو شاید کئی مرتوہ دو رہا ہوں گا اس سے پوچھا جائے تم جو دنیا میں آئے ہو تو تم لے کے آئے تھے کہا نہیں تم نے پیٹا کیا یہ مان نہیں یہ جزور بازو سے تم نے حدا کی رحم کمایا ہے یہ بازو تمہارا ہے کہا نہیں یہ زور بازو تمہارا ہے نہیں دفتر میں یہ جماغ استعمال کیا وہ تمہارا تھا کہا نہیں تم یہ کہاں سے آیا کہ خدا کہاں سے آیا تو جانتا تو سب ہے یہ جانتا جتنا جو کوئی ہے کہ خدا کا دیا ہوا ہے مگر خالی جانتا ہے جانتا یہ ہے کہ سب خدا کا ہے سمجھتا یہ ہے کہ ہمارا ہے اگر ابھی میری بات واضح نہیں تو اس سے زیادہ واضح میں گزاری سے نہیں کر سکتا ہوں اس سے پوچھا جائے یہ مال کس کا ہے کہے گا خدا کا ہے ان اللہ یرزق منیتا کے غیر حساب جس کو چاہتا بے حساب دیتا ہے جانتا یہ ہے کہ خدا کا ہے جب جانتے ہو کہ خدا کا ہے تو خدا مانگ رہا ہے دے دو کہ تقریح کرنے کی جانتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانتا یہ ہے کہ خدا کا ہے سمجھتا یہ ہے کہ میرا ہے جب خدا نے دے گیا تو میرا ہو گیا خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے اور جو گھر میں رکھا ہوا سامان تھا اس کے بارے میں سمجھتا تھا یہ اسی کا ہے تو جب انسان فقط جانتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے تو ہر عمل بھی ذہمت ہوتی ہے جب انسان سمجھ لیتا ہے تو ہر عمل بھی ذہمت ہو جاتا ہے اب جو کہلیں یہ تو ہر آدمی نے سن پایا کہ صبح کی دو رکت ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز صبح کو ہوتی ہے ایک دو پہر میں ہوتی ہے شام کو ہوتی ہے ہر آدمی جانتا ہے مگر خالی جانتا ہی ہے سمجھتا نہیں ہے بنا کر سمجھتا کہ نماز کیا ہے تو محفظین کی آواز سننے کے بعد مجال نہیں تھی کہاں آت بند ہو جاتی ہے ناممکن تھا کہ دوبارہ نیند آ جاتی ہے جب تک انسان عبادت خدا نہ کر لیتا اگر سمجھتا کہ اس حیالہ صلاح کے معنی کیا ہے اگر یہ سمجھتا کہ یہ محفظین کی آواز نہیں ہے یہ پروردگار کی آواز ہے مالک اپنے بندوں کو بلا رہا ہے مگر بندہ نہیں سمجھتا ہے تو جب انسان بات کو نہیں سمجھتا ہے تو منزل عمل میں ذہمتیں ہوتی ہیں جو سمجھ لیتا ہے تو منزل عمل میں کوئی ذہمت نہیں ہوتی ہے اس علاوات پڑے محمد وآلہ اس لئے بار بار دین اسلام نے انسان کے فہم کا مطالبہ کے سمجھنے کیا لیتفقہو فی الدین دین میں تفقہ چاہیے فہم چاہیے سمجھ چاہیے اگر انسان دین کو سمجھ لے گا تو دین کو اختیار کرنے میں عمل کرنے میں کوئی ذہمت نہیں ہے لیکن جب تک سمجھتا نہیں ہے اس وقت عمل کرنے میں ہمیں یہ شاہد ذہمت ہوتی ہے جو سمجھتا ہے یہ نماز کیا ہے وہ بے قرآن ہو کے مسلم پراتا ہے جو خالی سنتا ہے دیکھتا ہے مسلمان نماز پراتے ہیں اور جانتا ہے اسلام میں نماز ہے مگر سمجھتا نہیں ہے اسے دو رکعت نماز میں ذہمت ہوتی ہے اذا قامو علیہ السلام قامو کسا جاں خود قرآن مجید دیکھا ایسا دی ہمارے بندے ہیں آتے دو ہیں نماز کے لئے ایسا نگل نہیں آتے ہیں پڑھتے ہیں مگر جب پڑھتے ہیں پھر کسی صورت سے بس ہو جائے کچھ اس لئے کے لئے حقیقتیں نماز کو سمجھتے نہیں ہیں یہ بندگی پروردگار ہے خالی جانتے ہیں اسلام میں دو رکعت نماز ہے کسی صورت سے عدا کر دی نہیں چاہیے اس لئے بعض لوگیں شکایب بھی کرتے ہیں اگر پروردگار ہے عالم نصب ہو کہ نماز بجائے دو رکعت کے چار رکعت کر دی ہوتی خالی وضو نہ رکھا ہوتا یعنی ایسا کوئی امکان ہوتا کہ بجائے دو رکعت کے چار رکعت پڑھیں مگر وضو نہ کرنا پڑھیں وضو میں آپ کو کیا ذہمت ہے کہ چہرے پا پانی پہ جاتا ہے تو نیند ہو جاتی ہے یعنی اس احتمام سے پہلنا چاہتا ہے کہ فریضہ عدا ہو جائے نیند خراب نہ ہونے پائے یہ علامت ہے کہ یہ جانتا ہے کہ صبحوں کو دو رکعت نماز ہوتی ہے مگر سمجھتا نہیں ہے کہ نماز کیا ہے ونہا کہ سمجھ دیتا تو مجال مالک کے سامنے کھلا ہو اور یوں آگ بزنگی ہوئے جس وقت معزین آواز دے رہا ہے مسجد آنے پہلے سمجھتا ہے کہ سمجھتا ہے سمجھتا ہے موسیقا 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 اے دوسرے کے کہنے چھوٹئے BREFA الاثم دلاء یہ کہ انسان سمجھے تو سارا قانون息لام سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اپنے انسان بھر دین کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد تختیار کریں تاکہ انسان میں اس سے کام پیدا ہو عقیدہ مضبوط ہو جائے تززل نہ پیدا ہونے پائے انسان بہتنے نہ پائے بھٹکنے نہ پائے یہ اقتدام ہے لیکن جو بات مجھے بیرس کرنا ہے پر آپ تدریجن دھیلے دھیلے غور کرتے ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں مسائل کا سمجھنا دین کا سمجھنا یقیناً آسان تھا بات کے حالات کے مقابلے میں سب سے بڑی بات میں وہ حضور سمجھانے والے تھے اگر کوئی سمجھنا چاہے پیغمبر کے پاس آیا ایک تو پیغمبر کو سمجھانے میں سب سے بڑی آسانی ہے کہ پیغمبر مسائل کو بھی سمجھتے ہیں آدمی کو بھی سمجھتے ہیں ہماری ساری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر مسائل سمجھ بھی جائیں ہم آپ کو نہیں سمجھتے ہیں کہ آنے والے آدمی کو کیسے سمجھایا جائے دو منٹ اس مقام پر میں آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں اس مسئلے پر آپ برغور کیجئے گا کوئی بات بھی آپ کسی کو سمجھانا چاہیں جب تک آدمی اس آدمی کو نہیں سمجھتا جس کو سمجھانا چاہتا ہے دور لگائے یہ ہے جان دیئے پڑا ہوا ہے مگر سمجھانا نہیں پاتا ہے اس لئے پتہ نہیں کہ ہم کن لائنوں پر چل رہے ہیں اور اس کا دماغ کس لائن پر جا رہا ہے کوئی کسی کے دماغ کو تو پول نہیں سکتا ہے کوئی کسی کے ذہن کو تو پول نہیں سکتا ہے آپ کا ذہن کدھر جا رہا ہے ہم کدھر لے جانا چاہتے ہیں جب دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے تو گھنٹوں کوشش کرتے رہیے آدمی کو سمجھو کچھ بھی نہیں آتا ہے لیکن اگر کسی آدمی کے پاس پروردگار عالم کے کرم سے یہ تو نہ علم آ جائے کہ وہ جیسے مسئلے کو سمجھتا ہے ویسے آدمی کے ذہنی روح کو تمیع ہو آدمی کا ذہن اس وقت کدھر کیا رہا ہے اگر اس سے وہ معلوم ہو جائے تو ایک لفظ میں آدمی کو راستے بلگا سکتا ہے اور گھنٹوں کی تقریر کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک بہت سیلی سی بات ہے جب آپ سان کو جائے اس کیوں امام جعفر صادقی ذکر ہو رہا ہے امام کے دمانے یہ تحریے پاہ جاتے ہیں اس دور میں جتنی بلائیں تھیں عالم اسلام میں سب ایک اچھا ہو گئی تھیں عجب دور تھا جتنی بلائیں دنیا میں تھیں سب ایک اچھا ہو گئی مسلمانوں کے درمیان اور سارے مسائل روزانہ صبح و شام پیدا ہو رہے ہیں ایک آدمی انہی دہریوں میں سے پیدا ہو گیا جس کا نام تو عبداللہ دیسانی دہریت اللہ مذہب نہ خدا کو ماننے والا نبی کو ماننے والا دین و مذہب کا کیا ذکر ہے اور جس کے سامنے آ کے دو منٹ بحث کر لی کسی مسلمان کے پاس کے سوالات کا جواب بھی نہیں کسی کے پاس کے اعتراضات کا حل بھی نہیں پریشان لوگ کیا کریں بلے آخر لوگوں نے تحقیقا کہ سوائے امام جعفر صادق کہ کوئی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا ہے لکشی صورت سے لوگوں نے تیار کیا بلے جو کوئی دین مصاب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ خید دین کو مانتے ضرور ہیں مگر ہم دین کیون حقائق ہونی جانتے ہیں ہمارے پر ایک آدمی ہے جو دین کے مسائل کو جانتا ہے وہ شاید آپ کو سمجھا سکے یہ آپ کے اعتراضات کا جواب دے سکے کلیشی کے کون صاحب میں تر دیکھے تو لیکن دو چار کو ہرا لیتا اس کا دماغ تو یہ قراب ہو جاتا ہے بلے کوئی پادل پھول کا مرحب جو نکل آیا تھا دو چار دو چار تجربل کے بعد سبی کی حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اسے بھی یہ کہتا ہے آج بھی ہوشی کوئی آدمی آیا ہوگا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لہذا اس کے حوصلے کون صاحب ہیں کہ چلیئے آئے اور آنے کے بعد آپ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں بتائیے کوئی دلیل آت پاس ہے خدا کو مان لیتی بات کرنے کے بھی یہ تحذیب ہوتی ہے تمیز ہوتی طریقہ ہوتا ہے آپ گفتگو کرنے آئے ہیں یہ فوجداری کرنے آئے جھگلہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ کوئی تحذیقہ نہیں ہے آدمی آتا ہے سلام، کلام، مزاج، خیریت اس کے بعد کہ لے چلیئے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے چاہ کچھ نہیں آپ تشریف دیں گی تو بتائیے کہ آپ کے اس میں شریف کیا ہے پہلے میں تعریف تو کرایئے کہا کہ آپ کا نام کیوں سے چلے گی اب لوگ پریشان کی یہ تو آئے تھا بحث کرنے کے بات سے ابھی تو بحث کے ذکر بھی نہیں آیا ہے خالی انہیں خیریت موسی ہے اور وہ چلا گیا لوگوں نے کہا فرزن جو چلا گیا لوگوں نے کہا فرزن رسول آیا تو بلے زور شور شدہ لیکن بغیر کسی بحث سے چلا گیا فرمایا بحث ہو گئی ہار گیا تو چلا گیا لوگوں نے کہا حضور ہم سب تو ایک بیٹھے بھی ہم نے تو کوئی بحث دیکھی نہیں یہ کہاں بحث ہو گئی کیسے ہار گیا کہاں چلا گیا ہم تو کوئی شمجھے نہیں تو تمہارا جیسے تم سے زیادہ سمجھدار ہے میں نے جیسے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے اس غریب کو پریشانی ہو گئی کہ اگر میں کہہ دوں کہ میرا نام عبداللہ ہے تو کہیں پلے کہ یہ نہ پوچھے کہ بلہ نہیں ہے موسیقا 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 حضیث پہے گمبر موسیقی نگام میں ہے مگر بارہ صحاب بارہ خودر گئے اور دونوں کا ملا کے نتیجہ نکال نہ سکا اور ایک متوہ انہی دونوں باتوں کے پھر دوہرا دیا اللہ محلی کے شاگر میں فوراً بات سمجھ میں آگئی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ذہن کسی اور رخ پچن لہا تھا آئیت سے آب بھی گلہ جاتا تھا حدیث سے گلہ جاتا تھا مگر راہ حق نہیں ملتی تھی مگر چیسی ذہن اس رخ پر آگیا بچہ آئیت بھی کام آگئی حدیث بھی کام آگئی تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان کسی اور رخ پر سوچتا رہتا ہے آئیتیں بھی پہتا ہے حدیثیں بھی پہتا ہے حجی کے سامنے آگے نبی کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا میں مولا اس کا علی مولا مگر کیونکہ ذہن کرسی کے رخ پر جا رہا ہے جب بات سمجھ میں نہیں آتی جب کبھی اس رخ پر ہٹے گا تو مسائل اتنے واضح ہیں کہ سمجھنے میں کوئی ذحمت نہیں ہوتی ہے میں فقہ اصغر یعنی احکام کے بارے میں انشاءاللہ کل گزارش کروں گا اب آج کیونکہ اقائد ہی کا ذکر آگیا ہے ازا اللہ مہلی علیہ الرحمہ انہی کا ایک واقعہ جس کا واقعہ ہے اسے بھی آپ کے سامنے گزارش کر کے اور بات کو آیت تمام کیا جائے اگر آپ لوہ ہلے شہر کو جانتے ہیں اگر نہیں جانتے ہیں تو بہرحال ہر جگہ رد دبائی کو تو جانتے ہیں دبائی کے آبادی دو طرف ہے یعنی دید میں دریہ ہے کچھ آبادی ذر جس کو بر دبائی کہا جاتا ہے کچھ آبادی اس کو دیرہ کہا جاتا ہے یعنی جزا کہوی مکانات تھے اس کو دیرہ کہا جاتا ہے ایک آبادی وہاں ہے جزا خالی تہرہ تھا اس کو بر رد دبائی کہا جاتا ہے آج کل آبادی دھری پائی جاتی ہے یعنی دوباری ایک ایسے شہر کا نام ہے جس کا ایک حصہ ادھر ہے ایک حصہ ادھر ہے بیچ میں دریعہ بینہ یہی نقشہ ہلے کا ہے ہلے ایک ایسا شہر ہے جس کا کچھ حصہ ادھر آباد ہے کچھ در آباد ہے ترگیان دریعہ پائی جاتا ہے یہ باز دہن میں رکھئے گا اللہ میں ہلے کوئی اطلاع ملی ایک آدمی آیا بادشاہ کے پاس اور آنے کے بعد سے دعویٰ کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا دین کو نہیں مانتا مذہب کو نہیں مانتا تمہارے پاس کوئی پڑھا لکھا دیں اس کو اللہ میں سے بحث کرے تو اب در آباد میں پڑھے ہوئے لوگ تھے ان کو پیش کیا گیا انہوں نے بات کی ہار گئے انہوں نے گفتگو کی ہار گئے ان کے پاس کوئی جواب نہیں وہ ایسے ایسے شبہات جھوند کے لائے کہ کسی کے بعد کوئی جواب نہیں ہے بادشاہ کے خیالات الگ ہیں اللہ میں ہلی کے خیالات الگ ہیں مگر مسئلہ چونکہ ظاہرے کی ہیں اونچی سطح پر شروع ہوا ہے یعنی خدا ہی سے اگر یہی طرح ہو گیا خدا ہی نہیں ہے تو باقی سب نہ کوئی نبی رہ جائے گا نہ کوئی خلیفہ رہ جائے گا تو چونکہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے کہ کوئی بری بات نہیں اللہ میں ہلی سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اس سے کبھی سے اصل دین خطریں پڑھا ہوا ہے خدا ہی وہ خدا کو خدا نہیں مانتا ہے کہتا ہے اس کائنات تو کوئی خدا نہیں ہے جاتا انہوں نے فوراں پیغام بھی دیا کہ ایک آدمی ایسا دہیہ اللہ مذہب دین پیدا ہو گیا جو خدا کو نہیں مانتا ہے کیا آپ اسے بحث کر کہ اسے قائل کر سکتے ہیں اللہ میں ہلی نے کہا انشاءاللہ آپ قالی ان کو بلا لیے اور میری بات کرا لیے اس کو آدمی سے کیا ہوتا ہے مگر معمولی آدمی نہیں ہے بہت قابل آدمی ہے میں نے بہت سے بلا بلا کی بکھائے مگر کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا سب ہار سکے ہیں عزت خطریں پڑی وہ اسلام خطریں پڑا ہوا ہے فرمایا کوئی پڑھانے کی بات نہیں اب خلی بولا لیے کٹھی اسے ایک وقت رہ کر دیا مثلا کل دس بجے دروار میں یہ بھی آئیں گے وہ بھی آئیں گے مساہدین بھی آئیں گے لوگ بھی آئیں گے حاضرین سامنین جتنے ہیں اور جو انہوں کے دمیان بہت ہوگی اب ظاہری رہے کہ دس بجے کا ٹائم مہیہ ہو گیا وہ دہیہ نو ہی بجے سے آگے بیٹھ گیا اس کے منعوی عرص کیا ہے یہ دو چار کو ہرا لیتا ہے اس کا دماغ کچھ نہ کوئی اونچا کوئی عرصہ ہے جانتا ہے بہت سے بڑے بڑے آلیبوں کا ہرا دیا اب یہ کہاں سے دھون چلائیں گے کوئی ہلے کا آدمی وہ کیا کر لے گا لہذا یہ منعوی سے آگے بیٹھ گیا اب سوہ نو بجے بہت شاہر پوچھے ابھی آپ کے آدمی آئے نہیں تو پھر دس بجے کا ٹائم دیا آپ برشان نہیں جائے سارے نو بجے ابھی تک آئے نہیں وہ انہیں دس ہو گئے دس ہو گئے ابھی تک آئے نہیں اب بار بار گئے میدان جیت چکا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بھاریوں میں آنی رہے ہیں اب جو دس بجے کہ ابھی تک آئے نہیں کہاں نے خید دو چار دس میں تو آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے آہی جائیں گے سب آدس ہو گئے سارے دس ہو گئے نہیں آئے اب جیسے جیسے تاخیر ہوتی جاتی ہے وہ اسے دہریہ اور پوچھا ہوتا ہوں جاتا ہے ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتا ان کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ مقابلے میں کون ہے بھاگ گئے گیارہ بچ گوی لکھ نہیں آئے کہاں بھائی بھائی اب بچارہ بچہ بھی شاملدہ ہو رہا پھر میں جب وقت زیادہ گزر گیا اسے کہاں بادشاہ اگر آپ برا نہ مانے کم ایک بات کہیں اب جو کہاں فرمائی اب تو ذہرے ذلت ہو چکی سب بات یہ کہ وہ آپ کے عالم دین جو ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ میں انتظار کر کے چلا جاؤں میں انتظار کر کے چلا جاؤں گھنٹہ دو گھنٹے سا کروں گا میں چلا جاؤں اس کے بعد آ کے آپ پر روپ جمعیں گے میرے سامنے آنے کی امت ہی کریں گے اتفاق ایسا ایک گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ محلی آگے کچھ تو بادشاہ کا دل خیر گیا مگر غصہ تو ہی ہے اس کے اتی دیئے سے نو بجے سے دو گھنٹے سن رہا ہے تانے دیئے جا رہے ہیں اس کی ذلت برداشت کر رہا ہے کہاں جناب آپ کو وقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کوئی قائم دیا گیا تھا آپ جانتے ہیں مسئلہ اتنا نازک ہے دین اسلام خطر میں پڑا ہوا ہے اب آپ تشریف آ رہے ہیں کہاں کہ بہرحال غصہ کرنے سے پہلے اس کا پوچھ لیا ہوتا کہ کاخر کیوں ہوئی ہے کہاں پوچھ لیا ہوتا تو کہہ رہا ہے چاویز ان تنظار میں تھے جس کی دیر ہو جائے کہ وہ چلے جاؤں اس کے بعد آپ تشریف لیا آئیں گے اور آکے لوگوں کو سمجھائیں گے وہ تو یہ پریشانی ہو گئے وہ پریشانی ہو گئی کہاں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے البتہ واقعاں آج پریشانی ہو گئی آج واقعاں پریشانی ہو گئی بات چاہنے کا کیا پریشانی ہو گئی اب وہی متوتی ہے کیا پریشانی ہے کہ حضور آپ کو جانتے ہیں ہلے کا شہر ایسا ہے اس کی آدھی آبادی دھر ہے آدھی آبادی دھر ہے اتفاق سے میرا مکان دریعہ کچھ پار ہے میں ٹائم کی پابندی سے اپنے حساب سے آیا مگر دریعہ کے پاس آئے اتفاق سے کشپی نہیں تھی اتفاق سے کوئی کشپی نہیں تھی اور ظاہر فہرنا میں جانتا نہیں ہوں میں کیسے کون جاتا دریعہ میں کوئی جان دینے آیا تھا اب میں انتظار دیا کوئی کشپی آئے مگر پریشانی ہوں اس سے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے نہیں پہنچوں گا تو حضور آپ کو پریشانی ہو جائے گی یہ تو کہیے اتفاق ایسا ہے کہ میں ابھی دریعہ کے کنارے کھنا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا آسمان سے دو چار تختے دریعہ میں گرے اب ظاہر تختہ جو گیرا تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس تختے بیٹھ جاؤں تو میں تو جہرینے تختہ چلانا جانتا ہوں دھگیر نہ جانتا ہوں نہ پہرنا جانتا ہوں خدا جی کے دھر لے جائے اس سے بہتر جو کہ ساحل پر کھڑے رہو جان دینے سے کیا فائدہ مگر اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا وہ تختے آپس میں جوڑنے لگے پھرنے لگے اور جو بھر گئے تو میں دیکھا آسمان سے کیلے ٹپکنے لگیں ایک کیل یہاں گری ایک کیل وہاں گری ایک وہاں گری اور بلکل حضور کشتی کی شکل تیار ہو گئی سارے تختے ملے کیلے آسمان سے برسی اور اپنے خاص خاص جگہوں پر گری اور کشتی تیار ہو گئی لیکن میری پر اشانی ہے کہ میں بیٹھو جاؤں یہ کشتی دوارے بہاو کے ساتھ جائے گی مجھے کئی اور جانا چاہ ہوگا لیکن دیکھیں اتفاق دیکھئے اب جو میں کشتی بیٹھ جا تو چھئے کشتی بلکل موجوں کو سیرتی ہوئی رستہ بناتی ہوئی اس پار سے اس پار آئی مگر سارے کاروبار میں ایک گھنٹہ تو کم سے کم لگی گیا تو میں جو ایک گھنٹے تاخیر سے آیا اس کی وجہ یہ تھی کیا ایسا واقعہ بیش آ گیا جیسے اس دہریے دیسان اور پر خلا ہو گیا پہلے ہم پاگلوں سے بحث نہیں کرتے آپ جیسوں کو اس سے دیوانہ بنا رکھا بے عقوب بنا رکھا ہے آپ دیوانے بن جائیں ہم ایسے دیوانوں سے بحث نہیں کرتے اب اللہ مہلی نے کہا کیا بھائی یہ کونسا اخلاق ہے میں اپنی پریشانی بیان کر رہا ہوں آپ بجائے ہمدردی کرنے کے یا معذرت قبول کرنے کے پاگل ہو گئے دیوانے ہو گئے کوئی شمجھتے نہیں ہے اس نے بگھرنے کیا دور ہے کہلے آپ کشتوں بے عقوب بنا رہے ہیں آسمان سے خود بخود تختیں گرے تختیں خود بخود جڑ گئے خود بخود کیلے گرنے لگیں خود بخود کشتی تیار ہو گئی خود بخود چلنے لگیں خود بخود اس پاہ چلی گئی اور آپ بیٹھ کے چلے آئے یہ کوئی عقل میں آنے کی بات ہے اب خود بھی دیوانے دوسرے کو دیوانہ بنا رہے تو اللہ مہلی نے کہا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خالی یہ کہہ دوں کہ ایک کشتی خوش سے بن گئی ہے تو میں دیوانہ ہوں اگر یہ کہہ دوں کہ ایک کشتی خود بخود بن گئی ہے بنانے والا کوئی نہیں تھا تو کیا میں دیوانہ ہوں کب بالکل دیوانے تو حضور اتحاب فرما دیئے جو ایک کشتی کے بارے میں یہ کہتا ہو وہ تو دیوانہ ہے جو کل کائنات کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے کائنات بن گئی فرمائیے آپ کے بارے میں کیا کہا جائے گا اِس حرابات پلے محمد وآشت بس عزیز و بات تمام ہو گئی باقی باتیں انشاءاللہ کل گزاری چلوں گا لیکن ایک لفظ خالی خاتم میں کوئی عرض کر دینا ہے یعنی سارا مسئلہ حل ہو گیا کیسے حل ہو گیا اللہم اہلی نے کیسے اس ذہریے کو ذہریت سے نکال کے اسلام تک پہنچا دیا کیسے باطل سے نکال کے حق تک پہنچا دیا اسے کہ درمیان میں کشتی آ گئی درمیان میں کشتی کا حوالہ آ گیا جو دوب رہا تھا وہ سبھل گیا جو دمراہ تھا وہ راستے پر آ گیا جو کافر تھا مسلمان ہو گیا جو جہنمی تھا وہ جنت ہی ہو گیا جب ایک کشتی جس کے بارے میں خالی حوالہ دیا گیا ہے اس نے انسان کی دنیا بدل دی تو جو کشتی نبی بنا کے گئے ہیں میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نو کی ہے اس کشتی سے بابستہ ہو جاؤ جہنمی ہو گے جنتی ہو جاؤ گے باطن ہو گے حق با جاؤ گے جہاں بھی رہو گے راہ حق تک آ جاؤ گے مگر پہلے کشتی بس ہوار تو ہو جاؤ اس صلوات محمد وعالب مثل اہلِ بیتی تو مثل سفینہ نو حضور نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نو کی ہے من رکبہ نجا ومن تخلف عنہ غرقہ وحوا جو کشتی نو سے وابستہ ہو گیا وہ نجات با گیا جو الگ ہو گیا جوب مرا حلاق ہو گیا برباد ہو گیا اگر شاہتے وہ حلاق نہ ہو برباد نہ ہو اہلِ بیت سے وابستہ ہو جاؤ مگر عزیزو اتنا فرق ہم نے دیکھا کشتی نو چلی تو پانی میں چلی مگر کشتی آلِ محمد خون کے دریاؤں میں چلتی ہے جب بھی اسلام پر وقت پڑا یہ سفینہ خون کے دریاؤں کو پار کرتا رہا اور لوگوں کو منظر حق تک پہنچاتا رہا اس سے زیادہ سخت اور سنگین موقع کونسو ہوگا کہ جہاں تیس ہزار سلواریں چل نہیں ہوں خون کا دریاؤں بہ رہا ہو اور سفینہ آلِ محمد اسی دریاؤں میں آگے بہتا جا رہا ہے اور جن میں صلاحیت پائی آتی ہے انہیں ساحلِ نجات تک پہنچا پہ جا رہا ہے اگر وحب میں صلاحیت تھی تو اسے پہنچا دیا اگر حرمِ صلاحیت تھی تو اسے پہنچا دیا اگر زہر میں صلاحیت تھی تو اسے پہنچا دیا جو کشتی سے وابستہ ہو گیا اسے ساحلِ نجات تک پہنچا دیا کل کیا تھا اور آج کیا ہے جب امان حسین کا قافلہ مکیے سے چلا تو روایت کہتی ہے ایک چھوٹا سا قافلہ اور چلا تھا مگر حسین کی قافلے سے الگ الگ قیام کرتا تھا ایک منزل پر دونوں قافلے ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ اس قافلے کے پاس امان حسین کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ آیا اور آکے آواز دی تمہارے قافلے میں زہر کس کا نام ہے تمہارے قافلے میں زہر کس کا نام ہے زہر خیملے سے نکل کے آئے خیریت تو ہے کہا فردن درسول نے مجھے بھیجا ہے اور کہا زہر نام کے آدمی کو بلا کے لاؤ زہر خود کہتے ہیں کہ میں اب تک اپنے قافلے کو الگ خیراتا تھا اسے کہ بہرحال حسین نبی کے نواسے ہیں میں جانتا ہوں کہ حسین کے قافلے کا انجام کیا ہوگا لیکن اگر حسین نے بلا لیا تو نبی کے نواسے ہیں میں انکام نہ کر سکوں گا مگر بالاخر حسین نے بلا لیا میں تیار ہو گیا آیا فردن درسول کی خدمت میں فرمایا زہر تم تو دیکھ رہے ہو دنیا ہماری مخالف ہو گئی ہے لوگ ہماری جانتی دشمن ہمارے خون کے گناسے ہو گئے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ ہماری مدد کرو تاریخ کا شکرہ ہے کہ زہر نے کہا اتنی لئے ٹھہر جاؤ کہ میں جا کے اپنی زوجہ کو قافلے والوں کے ساتھ رخصت کر دوں پتہ نہیں عالم غربت و مسافرت میں کیا حالات دیش آئیں گے تو من ہی چاہتا کہ میرے زوجہ مطلعہ مصاحب زہر آئے زوجہ کو اس کے عزیزوں کے ساتھ رخصت کیا اور مولا کے خدمت میں آگئے ابھی تک الگ الگ چل رہے تھے مگر اب جو آگئے تو اتنی برائی انقلاب پیدا ہو گیا کہ آشور کی رات زہر ابباس علمدار سے کچھیں آپ ذرا خیمہ گاہ سے الگ آئیے تو میں آپ سے بھی باتیں کرنا کہتا ہوں علمدار اکربلا نے کہا زہر خیر کو کیا کہنا چاہتا ہوں سب میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں بس عربہ بیعظہ مجلس تمام ہو گئی الگ بلا کے علمدار اکربلا کو لے گئے ابباس مجھے کچھ نہیں کہنا ہے فقط یہ یاد دلانا ہے کہ جس دن کے لئے آپ کے بابا نے آپ کو مہیا کیا تھا وہ وقت آ گیا ہے وہ وقت آ گیا ہے نبی کے نواصر نرگِ آدھا میں گھر گیا ہے اب حسین پر قربان ہو لے گا وقت آ گیا ہے تاریخ کا ذکرہ ہے تو یہ سننا تھا ایک بہتر شیخ نے انگلائی لی رکعاتیں سوچ لئیں فرما تو سجیوں نہیں جی مثل حاضر یوم یا زہر زہر آج مجھے سجاعت کا جوش دلا رہے ہو یہ رات گذر جائے کل دن میں دیکھ رہا حیدر اکرار کا بیٹا کیسے جہان کرتا ہے اللہ رات تو یہ ہوتے لے تھے کہ حیدر اکرار کے بیٹے کہ جہان کو دنیا دیکھ لے مگر اس وقت ابباس کے دل کو جاگ ادھر گئی جب مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے فرمایا بھئیہ کلوار نہ جلے گی جاؤ بچوں کے یہ پانی کے انتظام کرو ابباس در خیمہ پر آئے سکینہ مسجدہ لاؤ کہا چا چا مسجدہ کیا کرے گے کہ مولا نے حکم دیا ہے میں پانی لے دے جا رہا ہوں بچی نے مسجدہ دیا علمتار لے کے چلا بچے انتظار کر رہے ہیں اب دوبارہ جب پرچم کو آتے لئے دیکھا تو سکینہ نے کہا بچوں گھبرہ ہو نہیں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے اب پانی آ جائے گا تمہاری دیاں کچھ جائے گی مگر جب پرچم قریب آیا بچی نے پاکے خیمے کا پردہ اٹھایا دیکھا بابا آئے چچا نہیں آئے بابا آئے چچا نہیں آئے پت آخری بکرا اولاد والوں بچی بھڑکے باپ سے قدموں سے رپٹ گئی اللہ کا علم بے امی الاباس اے بابا آپ کا میرے چچا کی بھی کوئی خبر نہیں آپ کا میرے چچا کی کوئی خبر ہے حسین نے کہا دیجی خیر تو ہے تم نے چچا تو کیوں پوچھا کہ آراہ ہو کھا بتا میں دیجی ہوں چچا نے پڑی دیر لگائی چچا نے پڑی دیر لگائی حسین نے کہا دیجی کہ چچا کا انتظار کر رہی ہو کہ بابا کیسے انتظار نہ کرتی قد وعدنی دلما وہو لا یخلق وعدہ چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا ہے میرا چچا بے وفا نہیں ہے وہ یہ سننا کا حسین نے پچی بکرے جیسے لگا لیا سکینہ سکینہ اب چچا کا انتظار نہ کرنا بیٹی تیرا چچا پران سے کنارے جانے کٹا کے سو گیا اب تیرا سیعلم اللذین ظلموا ای منقلبی انقلبون انا للہ و انا الیه راجعون الہی بحق الزہرہ و ابیہا و بعلیہا و بلیہا باری لہا جملا مومنین و مومنات و عمال صالحہ کی توفیقنا جو بیمار بحق بیمارک بلاؤنی شفائی کامل و عاجلتا فرما جو مجتاق حج و زیارہ تنہ حج و زیارہ سے مشرف فرما فرچم اسلام کو سربلن فرما فرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما مهمل 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 مهمل